جو ساری زندگی نافرمانی کر کے اس کو منانے کا خیال آیا جوانی میں تو بہت عالی چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھول تو پھر ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد دورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا آگے بڑھ کے وہیں بیٹھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتوہو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے کب سے ترہ انتظار تھا اللہ کو کیا ضرورت کسی کی ایک مرد عورت توبہ کر لے تو ساتوں آسمان پہ لائٹیں لگ جاتی ہیں ساتوں آسمان میں لائٹیں لائٹیں وہ کہتے یہ گیا چکر ہے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے ایک اللہ کے بندے بندی نے توبہ کی ہے اس کی خوشی میں یہ سب روشنی آئیں آپ شادیوں میں نہیں لائٹیں لگاتے ہیں تو میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ساتوں آسمان پہ روشنیاں من تقرب علیہ تلقیتوہو من بعید جو مجھے راضی کرنے کے لئے توبہ کرنے کے لئے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا اور جو نہیں آتا اس کے ساتھ کہہ کرتا ہوں اس کے پاس میں خود چلا جاتا ہوں آجا مجھے من آلے آجا مجھے من آلے کوئی میرے جیسا اور رب ہے کوئی میرے جیسا اور رب ہے اس ساری باتوں کے بعد اب اس آیت پہ غور کرو جو میرا اللہ گلہ کر رہا ہے ما قدر اللہ حق قدر ہے میرے بندوں تم نے میری قدر نہیں چاہتا بھائی بہنوں اپنے اللہ سے صلح کریں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَكَ فِي اَيَّ سُورَةِ مَاشَا عَرَقْكَ بَقْ اوہ انسان کیا ان الفاظ میں کیا پیار ہے کیا شہد تپکتا ہوا ہے چھتے سے شہد تپکتا ہے اللہ خی خسم یا ایہا الانسان صرف اس ایک بول میں ساری دنیا کا شہد بھروں اس سے بھی جس میں مٹھاس زیادہ ہے اور پھر یہاں یابن آدم یا ایہا الانسان خطاب ایمان والوں سے نہیں ہے تقوے والوں سے نہیں ہے اے انسان 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 اور لگا رہا تو یہ تو بتا کہ تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے تجھے میرے بارے میں کس نے دھوکہ دے دیا ہے اولاد ماں باپ سے بدگمان ہو جائے تو ماں باپ پہ کیا غزر میں نے ایک منظر دیکھا ہے میں موت تک نہیں بھول سکتا ایک بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا تو آجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے بیٹا باپ سے کہہ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا باپ بیٹے کے ایکسپریشن بیٹے کے چہرے پر غزر غصہ تو آجتہ ہی میرے واسطے کی کی تا ہے تو آجتہ ہی میرے واسطے کی بنایا ہے ہوئے 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 میں اب رو رہا ہوں چالی سال پرانی بات کہ جو اس باپ کے چہرے پر جو ایک غم تھا ایک رنج تھا کہ میرے ہتھاندہ بالا جو میں انہوں آدھا تو میرے وستے کی بنایا ہے جو اس باپ کے چہرے پر ایک کرب تھا وہ ضرور اتنا کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر کوئی بات نہیں کر رہا تھا اتنی کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر اچھا میرا پتر پتر ہماری دبان میں بیٹے کوئی اچھا میرا بیٹے اچھا میرا بیٹے یہ یا ایہ الانسان میں اللہ یہ کہہ رہا ہے میرا بندہ میرے بارے میں دھوکہ کھا گیا میرے بارے میں بدگمان ہو گیا کیا ہو گیا آ تو صحیح میری رحمت تو دیکھ آ تو سے زمر رضی اللہ کے زمانے میں ایک شخص گوئیہ تھا وہ ایک وہ اکتارہ ہوتا تھا وہ بجا بجا کے نہ اپنی روٹی کماتا تھا بوڑا ہو گیا آواز ختم ہو گئی فاکے آ گیا تو گانا بجانا کوئی اچھا کام تو ہے نہیں تو گیا جنت البقی میں تو کہنے لگا یا اللہ جب آواز تھی تو لوگ سنتے تھے روٹی بھی چلتی تھی آواز گئی روٹی بھی گئی اب اس بڑا پہ میں کہاں جاؤں یا اللہ کوئی میرے رزق کا انتظام فرما مجھے معاف فرما عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ جنت البقی میں مجھے پکار رہا کس کو آواز آئی عمر کس کے بارے میں گانے والا عمر رضی اللہ عنہ ننگے پاؤں دوڑے ننگے سر پتہ نہیں کون عبدال بیٹھا ہے وہاں پکارنے والا جو دوڑوے اندر آئے تو قدموں کی آہٹ تو وہ گوئیے کی نظر پڑی عمر آرہے اور ننگے سر ننگے پاؤں اگل ابھی آج میری خیر میں وہ اٹھ کے دوڑنے لگا تو اس نے میں نے کہا ٹھہرو 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 میں خود نہیں آیا ہوں مجھے بھیجا گیا ہے کہ کس نے بھیجا ہے کہ جسے پکارنے والا اسی نے وہ بڑا بیٹھ گیا کہنے لگا واہ میرے رب ساری زندگی تیری نافرمانی کی آج تجھے پکارا تو اپنے پیٹ کی خاطر پکارا اور تُو نے اتنا بڑا میرا ازاد اتنی بڑی مجھے عزت دی اے اللہ مجھے معاف کر اس کی چیخ نکلی اور مر گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جنازہ پڑا ہے موسیقا 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 موسیقی